آئیے شروع کرتے نادیا تم اس وقت نادیا حسین سلون کی ملکن نہیں بلکہ وہ بیوی ہو جس کا میاں چیخ رہا ہے جلدی کرو نادیا جلدی کرو دیر ہو رہی ہے بہت دور جانا ہے اور ہالز کی لائٹس بند ہو جائیں گی یا جہاں پہ بھی تم مارا وینیو ہے لیکن لیکن کسی اور کے اوپر میک اپ کنر اور اپنے اوپر میک اپ کنر میں فرک ہے لیکن پھر بھی میں تمہیں وہ لیوریج دے رہی ہوں کہ ظاہر ہے تم اس کی بیچاری کی آنکھیں نہیں چھیل سکتے اپنا تو بندہ کچھ بھی کر لے لیکن پھر بھی ہاک یہ ہاک جو جلدی آئے میک اپ کا ہے وہ تم نے لوگوں تک پہنچا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے اندر کیا ہے کہ میں جو ہوں وہ پروڈکٹ میں ایسا استعمال کر رہی ہوں یہ میری برینڈ کا بلنگ گلائم فیس پالٹ ہے جو کے فور ان ون پالٹ ہے سب کچھ ہے اس کے اندر کانٹور بلش آن ہائی لائٹر سب کچھ ہے اسی ایک پالٹ کے ساتھ میں ان کا پورا فیس آنکھیں کانٹور آئیس کا کروں گی ٹھیک ہے نا تو کچھ ٹائمر وائمر لگانے آپ نے کیا کرنا ہے چلو بھائی ٹیم ٹائمر آن ٹھیک ہے تمہیں جو دارک شید سے تم کانٹور سے شروع کر رہی ہوں ہاں دارک شید سے میں کانٹور سے جہاں وہ میں شروع کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا اتنا مطلب کہ آسان ہے اس پالٹ کے ساتھ تمہیں لائٹ اور ڈاک کو مکس کیا ایک ساتھ اور تھک 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 ہاں بلکل یہ نہیں کہ تم پہلے ڈاک لگا رہی ہو یا لائٹ لگا رہی ہو اور تم کانٹور اس لیے کر رہی ہو کہ یہ ساتھ ساتھ ساری چیزوں ہو جائیں ہاں مطلب کہ یہ ظاہر ہے کانٹور تو کرنا ہمیں سوچا کیا ہے تمہیں آئے کا میک اپ سوچا کیا ہے تھوڑا سا سوفٹ سموکی سا بلکل اور ہلکا سا میں گلٹر بھی لگاؤں گی اند میں گلٹر تو ظاہر ہے اس والے پالٹ میں نہیں ہے لیکن یہ کہ میں گلٹر جو ہوں وہ الگ سے لگاؤں گی اچھا ساتھ اس نے بلاس شان بھی کر دیا نا بھائی ایک تو یہ بھی ہوتا ہے چیزیں ڈھونڈنے میں بھی دیر لگ جاتی ہے اور ایک بہت امپورٹن چیز اگر آپ پہلے سے imagine کر کے رکھیں گے جو کپڑے آپ پہنے والے ان کے ساتھ اپنی کیا میک اپ کرنا ہے یقین جانے آپ کا ٹائم بچے گا اگر آپ imagination میں ہوں گے نا کہ مجھے یہ کرنا ہے یا آپ لگا لگا کے چھٹا چھٹا کے پھر یہ سوچیں گے کہ اچھا یہ کر لوں یا یہ کر لوں وہ ٹائم کھاتا ہے جب پہلے سے نادیا نے سوچ کے رکھا ہے کہ میں نے ایسا میک اپ اس نے شمر بھی ساتھ ہی لگا دیا تو اب آدھا جائرہ کمپلی اسی پالٹ میں ہے نا شمر ایک ہی پالٹ میں جب آپ کا شمر ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کے لئے آسانی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا اب اسی ایک شمر سے جو ہے نا میں نے اس کی آنکھ پہ بھی شمر لگا دینا ہے اچھے تم نے سب سے شروع شمر سے ہی کر دی آنکھ کی بیس تم نے شمر ہی لگا دی ہاں بلکو بلکو یہ سپیڈ دیکھیں یہ سپیڈ دیکھیں کتنے مزی سے ہے اور کھلا ہاتھ ہے ہے نا ہاں 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 میں کوئی اس میں وہ نہیں کر رہی ہوں اور آج کل تو سردیوں میں تو یہ شمر استعمال کرنے کا مزہ ہی الگ ہے میرا دل چاہتے ہیں میں ناہال ہوں شمر میں سیریسلی جیسے جیسے آپ کی ایجنگ سکین ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کی درائی سکین ہو رہی ہوتی ہے اچھا اب میں یہ جو براؤن جو ڈاکر براؤن شیڈ ہیں اس کو میں لگاؤں گی سب سے پہلے ہلکا سا انڈر آئیس پہ اچھا جو جس سے تم نے کونٹور کی ہے ہاں کیونکہ یہ وہ والا پالٹ ہے جس سے آپ پورے فیس کا نیچے دیکھو اور اسی براؤن سے میں نے ہلکا سا جہاں وہ کونٹرز کر دیے ٹھیک ہے ہم اپا دیکھو میرا تو نہیں خیال کہ ابھی دو منٹ سے اپر ہوئے ہوں گے ہاں بھئی ٹائم کیا ہوا دو منٹ چودہ سیکنڈ بھلاشان کونٹور شمر نائک اس آئے میکپ کے بعد یہ میکپ کمپلیٹ ہو جائے گا میں اگلے سیگمنٹ کیا کروں گی ناہدیا حسین تم نے آنکھوں کے جو شمر تم نے موہ پہ لگایا وہی شمر تم نے آنکھ پہ ڈالا اس کے بعد وہی کونٹور اٹھایا اس کونٹور سے تم نے آنکھ کی کونٹور کیا جو تمہاری ہڈی ہے آنکھ کی اور اب یہ جہاں وہ میں اگین اپنی برائن کا جہاں وہ میں یہ جیل ساری جو یہ پریسٹ گلٹر ہے یہ پریسٹ گلٹر جہاں نا ہلکا سا فنگر کے اوپر لے کے میں پریسٹ گلٹر کو جو ہوں وہ ہلکا سا آنکھوں پہ لگا رہی ہوں اچھا مجھے بتاؤ یہ کیا کریمی ہوتا ہے کس طرح کا ہوتا ہے یہ کریمی ٹائپ ہے بلکل یہ کریمی ٹائپ ہے پریسٹ گلٹر ہے جو کہ پریسٹ کرنا پڑتا ہے نہیں مطلب کہ یہ گلٹر پریسٹ ہے اور یہ لگانے میں جہاں وہ آپ کو ہلکا سا اپنے فنگر پہ آپ اس کو لیں گے اور اس کو ٹپنگ طریقے سے جہاں وہ آپ اس کو کیونکہ یہ بلینڈ نہیں کر سکتے یہ ٹپ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو الگ سے کسی گلو کی ضرورت نہیں ہے الگ سے کسی پرائیمر کی ضرورت نہیں ہے یہ جلدی ہے یہ جلدی کے لئے ہے مطلب آپ نے فنگر سے لیا اور ٹپ کیا اکثر میں یہ غلطی کری تھی میں اس طرح کا اگر آئی شیدو یوز کری تھی میں بلینڈ کریں گی تو میں بلینڈ کرتی تھی میں کہتی تھی شیمر کی در گیا دیکھیں آج کل آئی شیدو پیلت جس طرح ڈیزائن ہو رہے ہیں کچھ مات شیدز ہوتے ہیں کچھ شیمری شیدز ہوتے ہیں اور کچھ شیدز میں پریس گلٹر ہوتے ہیں تم لائنر لگا رہی ہو لائنر جائے نا ظاہر ہے جتنا آپ کو سب سے زیادہ ٹائم آئی وڈ سے آپ کو لائنر میں ہی لگتا ہے ٹھیکی نا لیکن لائنر اگر آپ پتلا رکھتے ہیں تو پھر آپ آپ پرابلم میں نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو بھائی ساف بات ہے میں لائنر والی کہانی نہیں ہے میری نظر کمزور ہے تو میں جو ہونا لائنر اتنا زبردست ان کی طرح نہیں لگا پاتے میں لائنر لگاتی ہوں ٹیڑا میرا جیسا ہو اور بلینڈ کر لیتی اور بلینڈ کرنے کے بعد پھر ایک سلائی مارتی ہوں لائنر کی سو اس سے کیا ہوتا ہے واو میک اپ ہو جاتا ہے لیکنگ لائک او تو یہ اب پریکٹس کی بات ہے جیسے نادیا جو ہے اس کا ہاتھ اس کے لائنر کی میں فدا پہ فدا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نس کا ہاتھ پینٹر ہے بھائی بھی پینٹر بہن بھی پینٹر سو اس کا ہاتھ میں وہ ایک ٹھہراؤ ہے اس کی بات ہے تو شیدہ سو میری ٹھوٹوریلز آلسو نہیں اس کے علاوہ بھی یہ پینٹنگ وغیرہ ترکنگ کی سامنی میں ہے اگر آپ کا آرٹسٹک ایک نیچر اور میں یہ کہتے ہوں بہت سارے ہمارے ایسے بڑے بڑے میک اپ آرٹسٹ ہیں جو بہت اچھا میک اپ کرتے ہیں پر ان کے ہاتھ نا پرسیزن نہیں ہوتی ہے اور پرسیزن نہیں ہوتا ہے ہاں دب بیسٹنگ ہے کہ آپ بھر بھر کے مسکارہ کرو ٹھیک ہے نا مسکارہ لائشش کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے جلدی میں لائشش لگانا نادیا حسین کر سکتی ہے یا بینش یا انجی لیکن ہم نہیں کر سکتے بھائی لائشش لگانے کا کام سچی بات ہے ایون دو کہ اگر آپ جے ہیں وہ اگر مطلب میری برینڈ میں جو میرا 10 سیکنڈ آئی لائش گلو ہے وہ اتنی زبردست گلو ہے کہ وہ 10 سیکنڈ کے اندر اندر جب وہ ڈرائی ہو جاتی ہے لیکن بھائی ہم سے مجھ سے نہیں لگتی ہے میں ایک آم عورت ہوں سوچو میں روز میک اپ کرتی ہوں مجھ سے نہیں لگتا لائش تو کسی آم عورت سے کیا لگے گا ایک میں آپ کو کہوں فائبر مسکارا آگئے میں نے وہ بڑے دیکھے ہیں وہ فائبر مسکارا آپ کی لائشش کو کافی تک لوگ دے دیتے جس سے آپ جلدی والا میک اپ کر سکتے کیونکہ اگر جلدی میں لائش لگائی تو کبھی کبھار پریکٹس نہیں ہے تو آنکھ ٹیڑی ملی لگ سکتی ہے بکاوز چلے ان کی آئی میک اپ تو ہو گیا کتنا میک اپ پانچ منٹ میں پورا میک اپ ہو گیا ہم نے حساب کتاب کر لیا تمہارا جتی دیر میں تمہاری بیس لگی کانٹور اب یہ لائک شی اس دن